ہیلو دوستو اسلام علیکم جگنو نیوز نیٹورک میں خوش آمدید دوستو امریکی دیاست الاباما کو نائٹروجن کے ذریعے سزائے موت دینے پر تنقید کا سامنا ہے الاباما میں گزشتہ روز کینث یوجین سمیتھ کو انیس سو اٹھاسی کے قتل کیس میں مجرم ثابت ہونے پر نائٹروجن گیس کے ذریعے سزائے موت دی گئی تھی بنیادی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں اور مبسرین کا کہنا ہے کہ نائٹروجن گیس کے ذریعے سزائے موت کی تعمیل کا طریقہ بہت تکلیف دے ہے ناقدین کا کہنا ہے کہ الاباما کے حکام نے جس طور پر سزائے موت کے فیصلے پر عمل کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو زیادہ سے زیادہ عذیت پہنچانا چاہتے تھے مہرین کا کہنا ہے کہ نائٹروجن گیس کے ذریعے دی گئی سزائے موت قدر سست رفتار تھی جس سے مجرم کے لیے عذیت بڑھ گئی کینٹس سمیتھ کی سزائے موت امریکہ کی تاریخ میں نائٹروجن گیس کے ذریعے سزائے موت پر عمل کا پہلا واقعہ ہے ماسک لگا کر گیس ریلیز کیے جانے کے ذریعے دی گئی سزائے موت کی تکمیل میں کم و بیش بائیس منٹ لگے ناکدین کا کہنا ہے کہ تکلیف اور عذیت کے حوالے سے یہ خاصا وقت تھا کینٹس سمیتھ کو ایٹ مور کے مقام پر ویڈیم سی ہارل مین کریکشنل فسیلٹی میں سزائے موت دی اس موقع پر میڈیا کے نمائدوں اور بنیادی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو بھی ناظر کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا کینٹس سمیتھ نے اپنے آخری بیان میں کہا کہ آج العبامہ نے انسانیت کو ایک قدم پیچھے جانے پر مجبور کر دیا ہے العبامہ کے حکام کا کہنا تھا کہ گیس چھوڑے جانے کے بعد چند سیکنڈ میں کینٹھ ہوشک ہو بیٹھے گا اور چند منٹ میں موت واقع ہو جائے گی گیس چھوڑے جانے کے بعد کئی منٹ کینٹھ شدید ازدراب اور تکلیف کی حالت میں ہلتا جلتا رہا میڈیا کے نمائندوں اور کینٹس سمیتھ کے روحانی مشیر نے بھی العبامہ حکام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انسانی حقوق کے لیے قوام متحدہ کے ہائی کمیشنر واکر ٹرک نے بھی نائٹ روجن گیس کے ذریعے سزائے موت دی جانے کے طریقے کو عذیت ناقرار دیتے ہوئے کہا کہ میں اس طریقے سے سزائے موت دی جانے کے خلاف ہوں دوستو اس کے ساتھ یہ ویڈیو کا اینڈ ہوگا ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہوت رہے شکریہ اللہ حافظ